موسیقی 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 جن کے لیے آپ سننے کے لیے آپ جب کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے اب میں بلا کسی تاخیر کے ان اشار کے ساتھ میں شیطان کے بچھائے ہوئے جال دیکھ لے شیطان کے بچھائے ہوئے جال دیکھ لے ایمان والے ہو گئے بے حال دیکھ لے ایمان والے ہو گئے بے حال دیکھ لے اللہ کا جو حکم ہے وہ مانتے نہیں اللہ کا جو حکم ہے وہ مانتے نہیں ہم لوگ ہیں اس واسطے پامال دیکھ لے انہی اشار کے ساتھ آج کے صدیم و شان پروگرام کے مقرر نوجوان عالم دین حضرت مولانا اخلاق قحمت صاحب قاسمی دامت برکات اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد ون لا الہ الا اللہ ونشهد ون صیدنا وصندنا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر الله وقال اللہ تبارک و تعالی وقال في موزی آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده محترم بزرگو اور عزیز ساتھیوں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام حفاظ عزام اس جلسے کی صدارت فرمارے حضرت مولانا سکندر صاحب دامد برگات ہو اور موقر و علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں جن کے نام میں ایک ایک کر کے تو نہیں بتا سکتا لیکن سب یہ لائے کے احترام ہیں اس سے پہلے مفتی محفظ و رحمان صاحب دامد برگاتوں نے بڑے اچھے انداز میں آپ تمامی حضرات کو ہمارے اس امت کے ایک شغل کو بیان کیا جو بلکل صحیح ہے معاشریک کی صلاح پہ اس جلسے کا انقاد ہوا اور یہ بلکل سوفی ستیں ہیں کہ معاشرے کی صلاح کا وہ طریقہ جو میرے آقا نے اپنایا ہے جو میرے آقا نے امت کو دیا ہے سوائے اس طریقے کے صلاح معاشرے کی نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جماعت تیار کی جو صاحب کرام کی جماعت اور اس جماعت نے دنیا کو دکھایا دنیا کو بتایا کہ وہ تعلیم ہے جو میرے آقا نے دی ہے جو آمن و چین کی راحت و سکون کی زندگی دیتی ہے جو بھی مدحب اپنی تعلیم سے اپنے ماننے والوں کو چین و سکون نہیں دیتی جو تعلیم اپنے ماننے والوں کو اتنان بخش نہیں ہوتی حقیقت میں وہ مدحب غلط ہے اس مدحب کے ماننے والے اس مدحب کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوں اور چین و سکون نصیب نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا مدحب کے ماننے والوں نے اس مدحب کی تعلیم پہ عمل کیا اس تعلیم کے بتائے ہوئے امور کو اپنی زندگی میں اتارا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چین دیا انہیں سکون دیا ہر طریقے کی راحت تھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ غربہ کی جماعت تھی لیکن آؤ ان کے قریب آ کے دیکھو حیرت بلال لدی اللہ تعالی کے قریب آؤ دیکھو ایک طرف ایک زندگی کا پہلو یہ بیان کرتا ہے میں بلال ہوں افلاسیت کا دھوا میرے قدموں سے اٹھ رہا ہے لیکن مت جاؤ میرے اس دھوے کی طرف آؤ دیکھو میری پرسکین زندگی مجھے کھانے کے لئے کچھ محصر ہو یا نہ ہو لیکن میری زندگی کے اندر یہ سکون ہے اس سکون کو چاہنے کے لئے قیصر و قیزرہ کی بادسا بیتاب ہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس حامل و چین کو تلاش کر رہی ہیں لیکن وہ چین نہیں ملہا حیرت بلال رضی اللہ تعالی کو جو چین ہے حیرت بحریرہ رضی اللہ تعالی کو جو چین ہے تمام صاحب کرام کی ایک ایک نام لے کر وقت زیادہ نہیں ہے میں نہیں بیان کروں گا آپ سب جانتے ہو کس قدر چینوں سکون تھے دنیا ہر وقت یہ کچھوکے لگاتی تھی دنیا ہر وقت یہ تانے دیتی تھی یہ غریبوں کی جماعت ہے یہ مفلسوں کی جماعت ہے کیا یہ دین کا کام کرے گی لیکن کون نہیں جانتا ہے دنیا نے بڑھ کے ان کے قدموں کی برقدم بوسی کی دنیا نے قدموں کو چھوما کون نہیں جانتا ہے آج اسی جماعت کے حاملین ہماری اس قوم و ملت کے مسلمان ہیں جو اس مدحب کے ماننے والے ہیں اس مدحب کا دعویٰ دیتے ہیں جس مدحب کا اگر یہ بات بیان کر دی جائے عموماً تمام دنیا کے لوگوں کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو کوئی غلط نہیں ہوگا اگر ہم اپنے مدحب کے ماننے والے ہیں ہمیں سکون نہیں ملہا ہے ہمیں چین نہیں ملہا ہے کہیں آپ غلطی کر رہے ہیں ماننے میں کہیں آپ کو تاہی کر رہے ہیں ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مدحب اسلام چین و سکون نہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے آج دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ دنیا کے کسی ملک کی طرف اٹھا کے ہمارے اپنوں کی تاریخ دیکھو دنیا کے اندر اگر وہ مسلمان ہے کسی کونے میں رہتا ہے وہ چین و سکون سے دور ہے رہت و اتنان سے دور ہے پریشانی کے حال میں زندگی گزار رہا آخر ایسا کیوں ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آج دنیا کا مسلمان دعویٰ کرتا ہے اپنے رہبروں کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے مولانا صاحب ہم نے ایک مدحب کو مانا ہم نے ایک دین کی رسی کو مدبوطی کے ساتھ تھاما ہم نے تمہاری باتوں پہ چلک اپنی زندگی کو گزارا ہے لیکن ہمیں چین نہیں ملہا ہے ہمیں سکون نہیں ملہا ہے ہمیں اتنا نہیں ملہا ہے ہمیں آج غیروں کی تلسی نگاہیں خواب کے مارے زمین میں دھسائے دے رہی ہیں ہم زمین میں دھسے جا رہے ہیں سسمان ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں سسمان ہم پہ چھائے جا رہے ہیں مولانا صاحب آخر ایسا کیوں ہے ارے ہم یہ کہتے ہیں جاؤ مب مولانا صاحب کے پاس اپنے اندر اپنے گلیبان کے اندر چھاکو کہیں ہم سے اللہ کے کسی حکموں کو جو ہے چھوڑنا کا جو ہے عمل دور تو نہیں ہو رہا ہے کہیں ہم اللہ کے حکموں سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں اگر ہو رہے ہو سکون نہیں مل سکتا یہ شکایت بیجا ہے آپ کی غلط تر رہے ہو اللہ کا ماننے والا ہو اللہ کے رسول کا ماننے والا ہو سکون و اپنان نہ ہو یہ ناممکن ہے اللہ کے ماننے والے بڑے سکون و اپنان میں رہتے ہیں تاریخ ہے ایک سکون ایک مسلمان اور سکون میں نہ ہو اس کے حاملین اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنی مدحبیت کا تو دعویٰ غلط ہے حاملین کے عمل کرنے میں کوئی کوتا ہی ہوگی اس مدحب وہ مدحب جو تمام دنیا کے لئے امار سکون کا کفیل ہو خود کفیل ہو ایسے مدحب کے ایسے مدحب کے ماننے والے ہو اور بیچین رہو سکون تم سے چھن جائے زیندگی تم پہ لانت کرے یہ کیسے ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا آج مختی صاحب نے بھی ذکر کیا حقوق العبادت لوگوں کا مشکل آئے ہو گیا ایک دوسرے کی غیبت کرنا یہ بھی ایک چیز اول سب سے پہلے اول اول چیز اللہ کے حکموں کو اپنانا نبی کی طریقے کو اپنانا اس میں بھی بڑی کوتا ہی ہو رہی مولانا سکندر صاحب نے بھی ابھی کیا کہ دالی والا عمل روس جا جا کے جو ہے دالی مڑواتے حقوق العباد سے پہلے حقوق اللہ کی طرف دیکھو اس میں بھی کوتا ہی نظر آتی ہے اللہ کے حکموں کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ادانے ہوتی ہیں مسجدوں سے پانچ وقت کی بتاؤ دوستوں کتنی ہے کتنی سفیں مسجدوں کی بھرتی ہے اگر تمام بستی کے رہنے والے حضرات مسجد میں حادر ہو جائے قسم خدا کی جگہ نہیں ملے گی جگہ نہیں ملے گی ادان ہوتی ہے پانچ وقت کی نماز اپنی وقت کے دبار سے نمازیوں کی تعداد پتا دیتی ہے تعداد زیادہ ہے مغرب کی نماز ہے تعداد بہت کم ہے اثر کی نماز ہے اس سے بھی کم ہے فجر کی نماز ہے اس سے بھی کم ہے زہر کی نماز ہے یا نہیں ایسا تعداد کے دبار سے نمازوں کا وقت پتا چلتا ہے یہ ہمارا حال ہے حقوق العباد بہت دور اللہ کے حکموں کو جس طریقے سے ہم تباہ و پرباد کیے ہوئے ہیں جس طریقے سے اپنے پیروں کے نیچے کچل رہے ہیں رب زلچلال کی قسم اگر اللہ کے حکموں کو نمی کے طریقوں کو اسی طریقے سے پیروں سے کچلتے رہے دنیا کی کوئی طاقہ نہیں ہے جو وہ تمہیں عزت دے جو تمہیں زلت کی پشتی سے دکھالے جو تمہیں باہم سلیہ کو پرچائے رب زلچلال کی قسم کوئی طاقہ نہیں کوئی طاقہ نہیں جو تمہیں عزت دے جس مدہب نے عزت سکھایا عزت کیا ہے جس مدہب نے سرداری سکھائی آج اس کے ماننے والے پریشان آو آجہد کرو انشاءاللہ ہم اللہ کے حکموں کو اپنائیں گے اللہ کے حکموں پہ اپنی زندگی کو ڈالیں گے اپنا مشعلہ راہ بنائیں گے بناو گے انشاءاللہ غفلت کا یہ حال ہے پرشازن کی طرف سے فروری سے ایک مہم چل رہی ہے ایک تحریک چل رہی ہے اس ملک کے اندر خاص کر شعب ایوپی کے اندر اس وقت چل رہی ہے اپنے ناموں کے کریکشن صحیح کرالو چل رہی ہے نہیں تیس اکٹوبر لاشٹیٹ دی پرشازن نے تیس اکٹوبر لاشٹیٹ دی مسلمان کتنا غافل ہے اللہ کے حکموں سے بھی غافل دنیا کی زندگی طریقے جو گزارنے کی طریقے ہیں جیسے ہمیں گزارنا ہے اس سے بھی غافل کل تمہاری لا پروہی پہ تمہاری غفلت پہ یہ ولمہ ہائے ہائے کریں گے روئیں گے تمہیں بھی افسوس ہوگا کہ ہم نے کاش اپنی ناموں کا کریکشن صحیح کرا کے اس ملک کی جنہوریت کا ثبوت دے کر ہم اس ملک کے پاس ہندے ہوتے ہیں مہمیں چلائی جا رہی ہیں ہم پہ جو نہیں رینگ تھی بیانات ہو رہے ہیں بیانات ایک جو ہے بیان کی طریقے سے سنتے ہیں بس سنا اور نکال دیا نہیں یہ عمل کرنے کا بیان ہوتا ہے یہ یہ قوم یہ دنیا رہبری چاہتی ہے آج یہودیوں سے پوچھو ان کے پاس کوئی رہبر نہیں ہے عیسائیوں کے پاس کوئی رہبر نہیں ہے ان کا مدھب لایانی بن گیا ان کا مدھب اپنی زندگی کو سکون نہیں دے رہا ہے آج دنیا کی یہ قومیں بیغربیان اس تلاش میں ہیں کوئی آئے ایسا مدحب جو ہمیں چینل سکون دے کوئی آئے ایسا مدحب جو ہمیں اتنام دے لیکن آج دنیا کے رہبر قوم یہ مسلمان جو دنیا کی رہبری کے لئے پیدا کی گئی تھی جو دنیا کی رہبری کے لئے منطق پی گئی تھی آج یہ خود سو رہی ہے دنیا تو تلاش کر رہی اسے خود بتا رہی ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہماری حیثت کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہی فرمایا اے ایمان والوں کب وہ وقت آئے گا کہ تمہارے ایمان خوف خدا سے گلگڑائیں گے اللہ کی یاد سے گلگڑائیں گے کب وہ وقت آئے گا کس وقت کا تمہیں انتظار ہے دنیا کے کونوں میں جاؤ دیکھو وہ ملک شام جہاں اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں اور کسی پہ حملہ نہیں کیا صاحب اکرام نے ایسے ہی اکثر علاقہ یوں ہی ملا بغیر جنگ کی ان ملکوں کے اندر جاؤ وہاں کی تاریخ دیکھو پرسوں کی بات ابھی اسرائیل نے پھر دوبارہ کیا انسانیت دفع ہو رہی ہے چیخ رہی چلا رہی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں جو ان کی آہوں پہ لبے بھیکر اللہ سے مدد مانگ کر ان کی اس پیچاریگی پہ رحم کھائے کوئی نہیں تو آخر کب وہ وقت آئے گا تو ہمارے دل اللہ کے خوف سے دھریں گے خوف خدا کب پیدا کرو گے اللہ کا ڈر کب پیدا ہوگا آج حید کرو کہ انشاءاللہ اللہ کا ڈر لے کر جائیں گے کرو انشاءاللہ اگر تقوی پیدا ہو گیا اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو آپ آفزوں کے چھپروں میں رہیے آپ محلات میں زندگی گزاریے آپ میدانوں میں زندگی گزاریے آسمان کو اپنی چھت بنا کر زمین کو پیچھونا بنا لیجئے کوئی دوسرے سباب نہ ہو راحت سکون کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں بھی تمہیں چین و سکون دے گا اگر خوف خدا اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے تو میرے دوستوں ہزاروں 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 کروڑ اپنے خرچ کر کے تم محلات تعمیر کر لو اپنے گھر بنا لو اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں سکون نہیں مل سکتا وہاں بھی اتمنہ نہیں مل سکتا اور اگر خوف خدا کے ساتھ زندگی گزار کے کہیں بھی پڑے رہو گے اللہ تمہیں سکون دے گا راحت و چین کی زندگی دے گا کل اللہ کا ڈر تھا صاحب اکرام کے اندر تو آج جو بدکاری زناکاری چوری لوٹ دھسوٹ جو ہے ہو رہی ہے اس وقت نہیں ہوتی ہوتی تھی برائی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی تھی وہ پانکی سا ماحول دیا تھا آپ صاحب نے اصلاح کر کے قوم کی معاشرے کی جو تشکیل کی تھی وہ یہ تھی کہ گناہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی تھی اور آج اچھے کام کرنے کی جگہ نہیں ملتی برائیاں اس قدر عام ہیں ہر طرف جدھر نظر اٹھتی ہے برائی ہی برائی نظر آتی ہے اس قدر برائی عام ہے اچھے کام کرنے والا اچھے کام صحیح سکونت مران سے نہیں کر سکتا